اور ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے چھتیز گڑھ کے کانکر میں جہاں نکسلیوں نے ایک حملہ کیا ہے اور ایک پیٹرول ٹینکر کو اڑا دیا گیا ہے تین لوگوں کی اس میں موت ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ریلوے کے کام میں یہ ٹینکر لگا ہوا تھا اور تب ہی نکسلیوں نے حملہ کیا اور اس کے بعد فائرنگ بھی شروع ہو گئی ہے اس پورے موقع پر لگاتار انکاؤنٹر جا رہی ہے اور نکسلیوں کو گھرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے یہ ایک بڑی خبر اس وقت کی چھتیز گڑھ کے کانکر اور آس پاس کے علاقوں میں جہاں پر نکسلی لگاتار سکریے ہیں وہاں ایک اور بڑی واردات کو نکسلیوں نے انجام دیا ہے اور ایک پیٹرول ٹینکر کو یہاں اڑا دیا گیا ہے جس میں تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد موقع پر ہی انکاؤنٹر بھی شروع ہو گیا ہے اور لگاتار اس پورے علاقے میں نکسلیوں کو گھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ اس طرح کی کوئی آشنکہ نہیں تھی جس روڈ سے یہ ٹینکر جا رہا تھا وہ آگے ریلوے کے کام میں ڈیزل سپلائی کرنے کے لیے بڑھ رہا تھا لیکن اچانک یہاں نکسلیوں نے گھات لگا کر حملہ بھی کیا لیکن اس سے پہلے ہی ایک بڑا دھماکہ اور اس میں ڈیزل ٹینکر اڑا دیا گیا ہے تین لوگوں کی موت اس میں ہو گئی ہے اور اب پورے علاقے کو سرکشہ بلوں نے گھر لیا ہے اور پورے آس پاس علاقے میں اب نکسلیوں کی تلاش کی جا رہی ہے عادیت تیرائے ہمارے سہیوگی فون لین پر موجود ہیں عادیت کیا تازہ جانکار یہ کیسے آخر کامیاب ہو پائے یہ نکسلی حملہ کرنے میں پرشاند یہ جس علاقے میں یہ جو گھتنا کو انجام دیا گیا ہے جہاں پر ڈیزل کا یہ ٹینکر اڑا گیا ہے وہ پوری طریقے سے گھنگوھر جنگل ہیں اور نکسلیوں کے اپیکٹریڈ والا علاقہ ہے یہاں پر پوری طریقے سے نکسلیوں کی سلطنت چلتی ہے اس علاقے کو مکھے دھارا سے جوڑنے کے لیے پسانجور سے بستر ایک ریلوے لائن کا کام چل رہا ہے نکسلی کافی لمبے سمیہ سے اس ریلوے لائن کا بیروت کر رہا ہے کیونکہ اگر یہ ریلوے لائن وہاں پہنچتی ہے تو نکسلیوں کا گھر والا یہ علاقہ مکھے دھارا سے جوڑ جائے گا یہ ڈیزل ٹینکر ریل نرمان کاریا میں لگے ہوئے وہاں کو ڈیزل کی آپورتی کرنے جا رہا تھا اور آج قریب 11 بجے کے آس پاس نکسلیوں نے اس ٹینکر کو بلاسٹ کر دیا آئی ڈی لگا رکھی تھی سرک کے نیچے اور جنسی ہی آئی ڈی کے اوپر سے یہ ٹینکر گجرا اسی دورہ نکسلیوں نے آئی ڈی کو بلاسٹ کر دیا آئی ڈی بھرکم ٹینکر تھا یہ کئی میٹر دور تک جا گی رہا اور اس کے پرکھچے جو ہے وہ اڑ گئے اس کے کچھ دیر بعد جب اس گھٹنا کی جانکاری سرکشا بلو اور پولیس کو لگی تو سرکشا بل کے جوان ٹی آر پی اپ کے جوان اور دوسری پیرمیل بھی فورسز کے جوان گھٹنا اس کل پر پہنچے اس دورہ نکسلیوں نے ایمبوش لگا رکھاتا اور اسی جگہ پر نکسلیوں نے سرکشا بل کے جوانوں کے پہنچتے ہی ٹورنٹ فائرنگ شروع کر دیا حالانکہ اس میں سرکشا بل کا کوئی جوان ہتاہت نہیں ہوا ہے جی آریت انتور جواب سرکشا بل کے جوانوں نے دیا شکریہ آریت بار کی تصفیریں بیہار کے کھگڑیا میں بار وکرال روپ دھارن کرتی جا رہی ہے بائیس سے زیادہ پنچائتوں کے بار سے پرباویت ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے بار نے پورے علاقے کو اپنے کب سے مری لیا جسے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی دکتیں بڑھ گئی ہیں عالم یہ ہے کہ کئی علاقوں میں پانی لوگوں کے کمر سے بھی اوپر تک بھڑ چکا ہے علاقے میں سکون، گھر، دکان، مکان، سڑک سب پانی میں سما چکے ہیں بائیس سے زیادہ پنچائتوں کے لوگ اس بار کے کال سے چوچ رہے ہیں حالانکہ زلہ پریشاسن کی اور سے پچاس ناو کو بار پرباویت لوگوں کی مدد کے لیے پانی میں اتارنے کا دعویٰ کیا گیا بائیس جگہوں پر رہت شیور بنانے کی بات بھی ادھیکاریوں کی طرف سے کہیں گئی ہے بائیس جگہوں پر نیمیت روپ سے پیمپ کا سمچالن ہو رہا ہے کمیونٹی کچھن چالو ہے اتر پردیش کے للکپور میں پل پار کرتے وقت ایک لڑکا پانی کی بہاو میں بہ گیا بتایا گیا کہ گاندھی زاغرباند سے پانی چھوڑے جانے کے بعد پل پر پانی کا بہاو کافی تیز تھا جہاں یہ لڑکا پل پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جب یوک کا ہاتھ پل کے کنارے لگی ریلی سے چھوٹا تو وہ پانی میں بہ گیا جس کا اب تک کچھ بھی پتا نہیں چل پایا ہے تو یہ تصفیریں جو آپ دیکھ رہے ہیں دراصل ایک وقت پر یہ پل ہوا کرتا تھا جس سے لوگ اس طرف سے اس طرف جائے کرتے تھے لیکن آج عالم یہ ہے کہ اس کے اوپر سے پانی بہتا ہوا دکھ رہا ہے اور اسی خطرناک پل کو پار کرنے کی دراصل اس یوک نے کوشش کی جان جوکھر میڈالی جس کے بعد اس کا سنتران بگڑا اور یہ پانی کے تیز پہاو کے ساتھ بہتا چلا گیا ابھی اس کو ڈھونے کی کوشش وہاں پر بچاؤ ڈلکی دوارہ کی جا رہی ہے ویوتر پردیش میں محوبہ کے پاس موسیلہ دھار بارش کی وجہ سے جھاسی مرزاپور ہائیوے کا ایک حصہ بہ گیا اور کئی لوگ وہاں فض گئے بھاری بارش کی وجہ سے محوبہ کے کئی علاقوں میں بھی پانی بھر گیا اور جھاسی مرزاپور ہائیوے پر تو سڑک ٹوٹنے سے لوگوں کی مشکلیں بڑھ گئیں بھاری بارش کے بعد آج سہلاب میں سڑک کا ایک حصہ غائب ہو گیا جس کے کارنٹ ٹرافک جان کی ستی ہے لوگ دونوں ہی چھوڑ پر فض گئے ہیں دراصل یہ جھاسی مرزاپور ہائیوے کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ایک سڑک ٹوٹ گئی جس سے لوگوں کی مشکلیں بڑھ گئیں پانی کا بہاو اتنا تیز کی یہ پانی اپنے ساتھ سب کچھ بہاتی ہوئی دکھ رہی ہے پوئی مدی پردیش کے دنڈوری میں لوگ اپنی جان کو جوکھے میں ڈال کر اپنی جان کی بیچ سے گزرنے کو مجبور ہے لوگوں کی شکایت ہے کہ کئی سالوں سے پرشاشن سے ندی پر پل بنوانی کی گزارش کرنے کے باوجود اب تک پل نہیں بن سکا ہے جس کی وجہ سے وہاں کے جو سکولیں بچے ہیں وہ اپنی جان کی باسی لگا کر سکول جانے کو مجبور دکھائی تھی پانی کی تیز بہاو سے بچنے کے لیے سبھی بچوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا اور دھیرے دھیرے کناری پر پہنچ گئے علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ پرشاشن نے ان کی پل بنوانے میں جو مانگ ان کی تھی اس پر دھیان نہیں دیا جس وجہ سے انہیں ہر روز کئی کلومیٹر کا سفر پیدل ہی تیہ کرنا پڑتا ہے آج تک اس کا کوئی سناگتہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے سر ہم اس سے بہت پریسان ہیں کیونکہ گاؤں میں بھی جیسے بیمار مار پڑ گیا سر تو اس کے لیے بہت پریسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے سر لمبا دور پڑتا ہے چار کلومیٹر دور آتے جاتے ہیں اور روگیوں کو یہاں محلے جانے سے بہت ڈگت جاتا ہے باریس میں باڑھاتی ہے تو دو تین مہینے ہم اسکول نہیں جاتے ہیں لگتا ہے ڈر کہا کارنسیار اسکول تو جانا ہی پڑتے ہیں بارکار سے نویدن کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ راستہ کو کلول بناوا دیں آو سکتا ہے بچے لوگوں کو آوے گوان میں دیکھتا تھے اس کو ہم پن نے لیا ہے پرپوزال میں اسٹیمٹ بنا کریں گے گورنمنٹ کو بھیجے گے اس کو اس ٹھل نے رکھان ہو گیا اس کا اسٹیمٹ ہم بانوا رہے ہیں پھوزال پردیش کے مہوبہ میں نہر میں کٹان کی یہ وجہ سے سیکھڑوں ایکڑ میں جل لگی فسل ہے وہ برباد ہو گئی نہر کا پانی مٹک کے کٹان کے بعد کھیتوں میں بہ گیا جس کے لیے کسانوں نے سچائی بیبھاگ کے ادھکاریوں پر لاپروہی کاروپ نگایا ستائیس سو کروڑ کی لاغت سے نہر بن کر تیار ہو رہی ہے لیکن پانی کی تیز پہاو سے وہاں کافی نقصان ہوا ہے تو مہوبہ کی تصویریں زرہ دیکھئے کٹان کی وجہ سے جو لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ اپنی فسل کو سیچا وہ فسل درسل برباد ہو چکی ہے جس کے بعد لوگ وہاں پر ادھکاریوں پر لاپروہی کاروپ لگا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر وقت رہتے ادھکاریوں نے قدم اٹھا لیا ہوتا تو اسططی ایسی نہیں ہوتی موسیقی